بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں چپلی کباب جو بنانے میں بہت ہی آسان ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ادھا کلو کیما ایک بڑی پیاس جس کو باریک چوب کر کے پانی نکال دیا ہے ایک درمیانی سائز کا ٹیماتر جس کے اندر سے بیچ نکال کے پاریک کاٹ لیا ہے ایک بڑا چمچ اناردانہ جس کو پیسا ہوا ہے ٹو ٹیبل سپون مکعی کاٹا ایک لیمو کا رس ٹو ٹیبل سپون نمک ٹو ٹیبل سپون ادھا کلسن کا پیسٹ تین سبس مرچے پیسی ہوئی ایک ادھا انڈا مسالہ جو اس میں جائیں گے ٹو ٹیبل سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی مرچ دونوں کو اس میں ڈالیں گے ٹو ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا اور ون ٹیبل سپون موٹا کٹا دھنیا اس کا سائکہ اچھا لگے گا ون ٹیبل سپون زیرا ہاف ٹی سپون اجوائن اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ٹیمارٹر جو ہم نے باریک سلاچیس میں کٹے ہوئے ہیں یہ اینڈ میں ہم کباب کے اوپر لگائیں گے اب اس میں ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیمے کے اندر نمک کو ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح مس لیں گے کیمے کو ہم نے دو بار مشین میں سے نکالا ہوا ہے کیونکہ جتنا باری کیمہ ہوگا اتنے اچھے کباب بنیں گے اور سوٹیں گے نہیں تقریباً دس پندرہ منٹ میں نے اس کو اچھا طرح مسلہ ہے اب اس میں ہم انہارتانہ مکس کر دیں گے اور اس میں اگرگ لسن کا پیسٹ اور سب سے بھی ڈال دیں گے اس کو اچھا طرح پھر اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم پیاس ملا دیں گے پیاس جب بھی مکس کریں تو اس کا چطرح پانی نہیں چوڑ دیں ورنہ اس سے بھی پانی نکلنے سے بھی خواب ٹوٹ جاتے ہیں اب اس میں میں سارے مسالے اٹھ کر رہی ہوں مسالوں کو کچھ طرح اس کو میں مکس کر لوں گی اب اس میں لیمو گرہ سٹال رہی ہوں اب اس کے اندر میں کئی کارڈر ڈال رہی ہوں میں ہنٹا شامل کر دیا ہے جتنی اچھی اس کی مکسنگ ہوگی اتنے اچھے اس کے کباب تیار ہوں گے وہ ٹوٹنے کا کوئی چانس نہیں رہے گا اب میں اس میں ٹیماتر اٹھ کر رہی ہوں یاد رہے کہ ٹیماتر کے اندر والا حصہ ہم نے نہیں ڈالنا صرف اوپر سے کٹنگ کر کے باریک پیجیز میں اس کو اس میں مکس کرنا ہے اس کو اچھا اس کا سائکہ ہو جائے گا اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم میری نیٹ ہونے کی رکھتیں گے آدھا گھنٹے کے کرنے کے بعد اس کو تو ہم میں کباب بنانے لگی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو کباب کا تھوڑا سا پیڑا شکل میں بنا کے اس کو ہاتھ پہتیلی پہ رکھیں اس کچھ طریقے سے دبا دبا کے ہم نے کباب کی شکل دیار کرنی ہے اس کو ہلکا ہلکا پریس کرنا ہے سارے کباب کو برابر طریقے سے پریس کر کے اچھ طریقے سے اس کے اندر ہم ٹیمارٹر کا پیس لگا دیں گے یہ دیکھیں اب اس پہ ٹیمارٹر کا سلائس لگا دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا پریس کر دینا ہے فرائی پین میں تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے زیادہ آئل نہیں ڈالنا ہم نے اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہلکی آنچ پہ بلکل سلو اس کی فلیم رکھنا ہے اور اس کے اوپر اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے جب ایک سائٹ سے تھوڑا سا یہ فرائی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو پلٹیں گے اب دوسرا ڈال رہی ہوں میں فورا اس کو نہیں پلٹنا ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا اس کو ہلکا سفرائی ہونے کے بعد اس کو آرام سے پلٹ دینا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل بھی کباب نہ ٹوٹ رہے ہیں نہ کہیں سے الگ ہو رہے ہیں بلکل صحیح جڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں دوبارہ میں آپ کے سامنے یہ بنا کے دکھا رہی ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اس کی شکل بن رہی ہے یہ دیکھیں بلکل اندر سے تیار ہیں کہیں سے کوئی کچھا بن نہیں ہے اس کی اندر اور سوفٹ ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں چپلی کباب تیار ہیں اور بہت ہی مزیدار بنے ہیں ساتھ دھنیا پدینے والی چٹنی بنائیں اور کھائیں اور بہت ہی مزا آئے گا آپ لوگوں کھانے میں آپ لوگوں کو امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک اور شیئر بھی کیجئے گا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی